السلام علیکم ویلکم السلام آہل کا ہے؟ وہ زبیدہ کے پاس ہے تھکیا تھا تو وہ سلات نہیں کی اچھا آپ جلدی آگئے آج؟ ہاں وہ مہامو کو ضروری کام تھا گھر پہ ہی کرنا چاہ رہی تھی اس لیم جلدی آگئے رومی آئی اکھر فیضان انکل کا فون آیا تھا مجھے بدا رہے تھے کہ وہ تمہیں فون کریں لیکن تم ان کا فون نہیں اٹھا رہی پھر میں نے بھی کال کیا مجھے بھی تم نے کہا کہ تم تھری دیر بعد کال کرو گی سب ٹھیک ہے نا خیریہ تھا نا وہ مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے کرو سارم جو اکاؤنٹ میں پروفٹ آتا ہے اس میں سے میں نے کچھ رقم نکال لی تھی میرا مطلب ہے کہ ساٹھ لاکھ روپے جانتا ہوں میں آپ جانتے ہیں تو آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں جب تم نے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھا تو پھر میں ایسی خامخواہ پوچھتا لیکن آپ کو آپ کو سوچ نہیں آئی کہ میں نے اتنی بڑی رقم کیوں نکال لیا ہے تم نے کچھ شیئر ہی نہیں کیا میں ایسے تو انٹرفیر نہیں کر سکتا سارم سارم وہ وہ رقم میں نے آر ایف بھائی کیلئے لی تھی کہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے ہیں پیسے کا انویسٹ کرے کاروبار میں ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا اور پیسے دھوک گیا اگر یہ سب کچھ تم مجھ سے پہلے ڈسکس کر لی تھی تو ہو سکتا ہے اس پڑے نقصان سے پچھا دی بڑا میں اندرسٹینڈ مانکہ ایک بہت نہیں جب تم نے مجھ سے پہلے کچھ ڈسکس نہیں کیا تو آپ کیوں ڈسکس کریے جب سب کچھ ہو گیا میں بہت ساری میں بہت ساری میں بہت ساری میں بہت ساری کیسے کھلے میں بہت ساری کہیں نہ کہیں میرے ہی قصور ہو گا ہو سکتا ہے میں ہی تمہارا بھروسہ تمہارا یاقین ترنا کرپائی ہوں اب ضروری تو نہیں ہے جو میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تم بھی ویسے ہی سوچou ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری آپ کو پتائے آریف بھائی نے بھی خود مجھ سے پیسے اس لیے لیے تھے کیونکہ میں نے انہیں کہا تھا آپ چاہتے ہیں وہ کا انبیسٹ کریں پرناہ وہ نہ لیتے ووو رمی اگر تم مجھے سب کچھ بتاتی تب ہی میں انکار نہ کرتا تم نے یہ سب کچھ چھپایا مجھ سے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ مجھے پناہوٹ سے اور چھوٹ سے نفرت ہے میں ایک آنسٹ انسان ہوں اور اپنے ریلیشنشپس میں اپنی زندگی میں موجود لوگوں سے بھی آنسٹی ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا آگے سے تمہیں کبھی بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو پلیز آسک می تم پیسوں سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہو موسیقی موسیقی